اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی چینل بی ایس انگلیش فرسٹ و فال سبکرائب دے چینل اور پریس دے بیل آئیکن تھا کہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تھینکیو اور اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی ایس انگلیش آج ہم ایک فیمس آئیریش پویٹ اور پلی رائٹ ریچرڈ برنسلے شیریڈن کے بارے میں ڈسکس کریں گے مانا جاتا ہے ریچرڈ شیریڈن آئرلینڈ سے بلونگ کرتے تھے وہ ایک پویٹ پلی رائٹ پولیٹیشن اور سٹائرسٹ بھی تھے شیریڈن نے تھرٹی ٹو جیئرز تاک بریٹش ہاؤس آف کومس میں ویگ ایمپی کے طور پر کام کیا شیریڈن تھرٹی اکتوبر سیمٹین فیپٹی وان کو ڈبلن آئرلینڈ میں پیدا ہوئے اور سیون جولائے ایٹین سکسٹین کو لندن انگلینڈ میں ان کی ڈیتھ ہوئی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ان کی ایج سکسٹی فو جیئس تھی ریچرڈ شیریڈن نے اپنا پولیٹیکل کیریئر ویک پارٹی سے شروع کیا اور وہ اس پارٹی کے ایک ایمپورٹن میمبر رہے ریچرڈ شیریڈن کے فاضر کا نیم تھومس شیریڈن تھا جو کہ سموک کے لیے تھیٹر میں ایز این ایکٹر اور مینجر کام کرتے تھے تھومس شیریڈن سیونٹین ففٹی ایٹ میں انگلینڈ شفٹ ہو گئے انگلینڈ جا کر تھومس شیریڈن نے ایکٹنگ کو چھوڑ دیا اس کے بعد تھومس شیریڈن نے ایجوکیشن کے سبجیکٹ پر کئی کتابیں لکھیں ریچرڈ شیریڈن کی مدر کا نیم فرانسیس شیریڈن تھا جو کہ نوولسٹ اور پلے رائٹر تھی فرانسیس شیریڈن نے سیونٹی سکسٹی تک لندن میں اپنے دو فیمس پلے پروڈیوس کیے ریچرڈ شیریڈن نے اپنی ایجوکیشن انگلیش گرامر سکول سے حاصل کی جو کہ گرافٹن سٹریٹ ڈبلین میں واقع ہے سیونٹین ففٹی ایٹ میں شیریڈن پرمنیٹلی انگلینڈ شفٹ ہو گئے جس فقط انگلینڈ شفٹ ہوئے تو ان کی ایس سیونٹ جیئرز تھی انگلینڈ میں شفٹ ہونے کے بعد شیریڈن نے ہیرو سکول میں سٹیڈی کی سیونٹین سکسٹی ٹو سے لے کر سیونٹین سکسٹی ایٹ تک شیریڈن نے سکول میں سٹیڈی کی سیونٹین سکسٹی ایٹ میں شیریڈن نے ہیرو سکول کو چھوڑا اس کے بعد ان کے فادر نے ایک پرائیویٹ ٹیوٹر لیویس کر کو پوائنٹ کیا تاکہ وہ لندن میں شیریڈن کو گھر پر پڑھا سکے ان سیونٹین سیونٹین سیونٹی ٹو ایج ٹوائنٹی وان شیریڈن فورڈ ٹو ڈیوز ویڈ کیپٹن تھومس میتھیوز ہو ایج ٹوائنٹین ایوز پیوپر آرٹیکل دیفرمگ دہ کریکٹر اف الیزابیت این لینلے ہوم شیریڈن انٹینڈے ٹو میری سیونٹین سیونٹی ٹو میں جب ان کی ایج ٹوائنٹی وان جیز تھی تو انہوں ایک لڑکی الیزابیت لینلے سے پیار ہو گیا ایک رائیٹر تھومس میتھیوز نے الیزابیت کو بدنام کرنے کے لیے نیوز پیپر میں آرٹیکل لکھا اس آرٹیکل کو پڑھ کر ریچرڈ شیریڈن بہت خصو ہوئے اس کے بعد انہوں نے تھومس میتھیو سے دو دفعہ لڑائی کی جس میں وہ شدید زخمی ہوئے سیونٹین سیونٹی فائف میں شیریڈن نے اپنا فرسٹ پلے لکھا جس کا نیم تھا دی رائیولز فرسٹ ٹائم کوویٹ گارڈن تھیٹر میں یہ پلے پرفارم ہوا فرسٹ نائٹ یہ پلے فلوپ ہوا تو پھر ریچرڈ شیریڈن نے پلے پرفارم کرنے والے ایکٹرز کو چینج کیا اور دوبارہ پلے پرفارم کروایا تو پھر یہ پلے ایک ہیوڈ سکسس تھا دی رائیولز کی سکسس کے فوراں بعد شیریڈن نے اپنے فاضر اللہ تھومس لنلے دہ ہیلڈر کے ساتھ مل کر ایک پلے پروڈیوز کیا جس کا نیم تھا دیڈوینہ یہ پلے تھیٹر میں سیونٹی فائف ٹائمز پرفارم ہوا ایٹ مائے سیونٹی سیونٹی سیونٹ کو ریچرڈ شیریڈن نے اپنا ایک اور فیمس پلے دہ سکول آف سکینڈل دریری لیند تھیٹر میں پرفارم کیا اس پلے کو انگلیش لٹریچر میں گریٹیسٹ کومیڈی آف مینر مانا جاتا ہے سیونٹین سیونٹی نائن میں شیریڈن نے اپنا ایک اور فیمس پلے دہ کرٹک لکھا ہی واز میریڈ ٹوائیس شیریڈن نے اپنی لائف میں دو میریجز کی تھرٹین اپریل سیونٹین سیونٹی تھی کو شیریڈن نے الیزابیت لنے سے شادی کی حالکہ دونوں فیمبلیز اس شادی کے لئے راضی نہیں تھی الیزابیت کے فادر چاہتے تھے کہ الیزابیت اپنے میوزیکل کیریئر کو جاری رکھے اور شیریڈن کے فادر الیزابیت کو انفیریئر سمجھتے تھے لیکن پھر بھی دونوں نے شادی کی شیریڈن نے اپنی پہلی وائف کی ڈیتھ کے بعد 27 اپریل 1795 کو ہیسٹر جین اوگل سے شادی کی جو کہ دین آف وینچیسٹر کی بیٹی تھی اس وقت ہیسٹر جین کی ایس 19 یئرز تھی شیریڈن وازناٹ ای فیتفل ہزبینڈ شیریڈن ایک اچھے ہزبینڈ نہیں تھے شیریڈن کا ایک وگ ہوسٹیس مس فرینسس ایفیر تھا اور شیریڈن نے اپنا پلے دو سکول آف سکینڈل انہی کو ڈیڈیکیٹ کیا شیریڈن لندن تھیٹر کے لانگ ٹرم آنر بھی رہے 24 فیبرری 1809 کو ان کے تھیٹر میں آگ لگ گئی اور اس کی مرمت کے لیے انہوں نے اپنا بہت پیسہ خرچ کیا شیریڈن 1812 میں اپنی ہاؤس آف کومنز کی سیٹ آر گئے اس کے بعد وہ بہت غریب ہو گئے اور ڈیپٹ واپس نہ کرنے کی وجہ سے انہیں کئی سال جیل بھی کارٹنی پڑی شیریڈن کی ہاؤس آف کومنز میں سیٹ جانے کے بعد انہوں نے جی بھر کر شراب پی اور شیریڈن ڈیپریشن میں چلے گئے دسمبر 1815 میں وہ یہ بہت بیمار ہو گئے اور 7 جولائی 1816 کو ان کی ڈیتھ ہوئی جب ان کی وفات ہوئی تو یہ بہت غریب تھے لیکن پھر بھی میئر آف لندن اور کئی لورڈز نے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی شیریڈن کو پویٹس کورنر ویسٹ منسٹر ایبے میں دفنائے گیا ان 1825 دی آئیرش رائٹر تھومس مور پپلشڈ ایموریس آف دی لائف آف ریچرڈ برنسلے شیریڈن 1825 میں ایک آئیرش رائٹر تھومس مور نے ٹو والیمز کی شیریڈن کی بیوگرافی کو پپلش کیا جس کا نام تھا دی میموریس آف دی لائف آف ریچرڈ برنسلے شیریڈن شیریڈن نے اپنی لائف میں کئی پویمز اور پولیٹیکل سپیچز بھی لکھی جب وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے ریچرڈ شیریڈن کا لاسٹ پلے کا نام تھا پیزارو شیریڈن کے فیمز ورکس میں دی ریولز، سینٹ پیٹرکس دے دی دوینہ، دی سکول آف سکینڈل دی کیمپ، دی کرٹیک، دی گلوریس فاسٹ آف چون اور پیزارو شامل ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ بائیوگرافی اچھے سے سمجھ آئے ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ